واللہ زینہ جاہدو وہ نکمڑے اللہ کی راہوں میں کبھی بدر میں نکل گئے پھر کبھی عہد میں نکل گئے کبھی اس کو پہاڑوں کے اندر بلال کی طرح پتھر اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں کبھی سمیہ کی طرح چیر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے ہیں کسی کو نیرے مار کے زباہ کر دیا جاتا ہے کسی کی گرد میں آتی ہیں حمزہ کی لاشیں کٹی آتی ہیں یہ واللہ زینہ جاہدو جن لوگوں نے قربانیاں دیتے ہیں مال کہتا ہے نبی مال اٹھا دیں عمر کہتا ہے شجاعت نے اٹھا دیں گے علی کہتا ہے جوانی تیرے پیچھے اٹھا دیں گے دس سال کا بچہ تھا جس دن فوت غازل تریس سال کا تھا تریپن سال اس نے محمد رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تریپن سال یہاں پہ ایک دن کو مدہ وقف نہیں کرتا اور ایک دن پہ مو سے نکا گئے یارسول اللہ مجھے کس مسئیبت میں ڈال گئے میں جب پہلے دن سے ایمان لے کر آیا اس دن سے لے کر آخری دن تک میری زندگی ساری عذابوں میں گزر گئی دنیا کی مسئیبتوں کے اندر جنگیں جنگیں ہر وقت میرے پہ جنگیں مسئلت ہے میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے میں اس عمد کی خبر گریہ کر نہیں اس نے سعودہ کر لیا تھا اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہوں کے لیے بیش دیتے ہیں اور خدا ہوں کو اس کے بدلے میں اپنی مرضی اور اپنی رضا تا کر دے گا اللہ سوال کرتا ہے کہ تو اور ہے کوئی ہے بلدہ کہ وہ میری رضا کھریدنا چاہتا اور اپنی جان کو قربان کر دے یہ اللہ پاک جنگ سرمایا تو علیہ مرتضاء نے ساری طریقہ اس کے اندر کرکا دی سارا پیسہ کسی نے لگا جی گیا کسی نے کچھ اور حمدہ کی تو کیا کہتی سیدو شہدہ کی کہ لاش کچھڑی میں بند کر آ جائے یہ بھی کبھی ہو جائے تلاش ہے نا کبھی راش کچھڑیوں میں بند کر آ جائے حسین کی طرح کبھی کربلائے ہو جائے کبھی پدر ہو جائے کبھی یوہد ہو جائے کبھی نبی کے پیٹ پر ایک پتھر لوگوں کے پیٹ پر ایک پتھر نبی کے پیٹ پر دو دو پتھر نفرکان نے فرمایا تیرے پیٹ پر ایک پتھر بنا دیکھ محمد رسول اللہ کے پیٹ پر دو بھوپ سے پتھر بندے ہو جائے دو دو پتھر ملے ہوئے کرمیں کھانے 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 ہیں ایک بکری زبا ہوتی ہے اور تین تین سو حدمی کو نبی موجہ کے ذریعے سے روٹیاں کھلاتا ہے اور پیٹ بھر کر لوگ روٹی بھی کھاتے جہاں پہ روٹی بھی ملے پانی بھی ملے کپڑے بھی ملے گھر بھی ملے بار بھی ملے سب کش اور گفلت کی زندگی سو رہے ہیں اور وقت ہے وہ ہے جو قریب آتا جا رہا ہے اور کبھی نہیں سوچنا بیٹھ کے بھی اپنی لوگوں کے لیے ہم نے کیا ایمان کا انتظام کیا ایمان کی جن صحابہ کو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی ایک طریفیں کی ہیں انہوں نے ایمان کے لیے گھر چھوڑیں انہوں نے ایمان کے لیے بھلک چھوڑیں انہوں نے ایمان کے لیے خوشحال کی زندگیاں بہت زندگیاں جس کی تلاش میں ہم عمر پسر کرنا رہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی طریقے سے میری خوشحالی کی زندگی آ جائے میں نے اپنے حلات بدرنے کی بچے کو پہلے دنی والدہ نہیں اس قدر ظالم ہے اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ تجھے جو پناہ پڑھا رہا ہوں میں نے یہ صرف حلات بدرنے کیلئے کسی تو باو بان جائے گا ہمیں ایشہ کرائے یہ وہ پھر کراتا ہے انہوں نے دنیا کی ایشہ اور ایمان کی دولت اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ اس کو فلاح سے ڈراتے ہیں شیطان اور یائدگم الفقر شیطان کو فقر سے دھاتا ہے آپ شیطان بن چکے اولادوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں رسمی ایمان قبول کری جارے ہیں یہ ہے حق کی تلاش کے لیے آنا ہے نہیں دین سیکھنا نہیں پاس بیٹھ کے عالم سے وقت نہیں لے ہر کام کے لیے وقت صبح سے لے کے شام تک دکانیں کھلیں ہیں فیکریاں کھلیں ہیں فاس فوڈ کھلے ہوئے ہیں صبح شروع ہوتے ہیں شام تک کمائیاں کمائیاں کری جاتے ہیں کمائی کمائی کرتے چلے جاتے ہیں یہ کمائیاں کیا ہیں کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس نہیں چال سکتی ایمان کی دولت کے لیے جو بندہ اگر سرفراز نہیں ہوتا اور اس کے لیے محنت نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں اپنے ساتھ دعویٰ نہیں کرتا تو اس آدمی کو کس طرح سے ایمان نصیب ہو سکتا اس لیے اللہ نے فرمایا